دوستو پچھلی دو دہائیوں سے ایم ایم اے کی دنیا بھر میں کافی زیادہ شورت ہوئی ہے اور یہ سپورٹ دنیا کی تمام ملکوں کے نوجوانوں میں کافی زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے لیکن جیسے انسان کی اپنی فیورٹیزم کی نیچر ہوتی ہے اسی حساب سے اس سپورٹس میں بھی لوگوں کے زیادہ فیورٹ فائٹرز ہیں جیسے کہ کومنلی خبیب، کونر، انٹونیو، ڈیمیٹریس وغیرہ وغیرہ آج کی ہماری ویڈیو ان ایم اے میں فائٹرز پر نہیں بلکہ ایم اے میں کی چند ایسے فائٹرز پر ہے جنہیں اگر دیو یا جن کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایم اے میں کی تاریخ کے سب سے بڑے یا بھاری بھرکم لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ سوچیں گے کہ ان جنوں سے کون لڑ سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہانگ مین چوئی ساؤتھ کوریا کی مشہور ترین سیلیبرٹیز میں سے ایک اٹھتیس سالہ ایم اے میں ریسلر اور کک باکسر ہانگ مین چوئی ہے یہ سات فٹ دو انچ کا قد اور تین سو بتیس پاؤنڈ وزن والا چوئی رنگ میں موجود کسی بھی اپننٹ کے لیے کافی خوفزدہ ثابت ہوتا ہے بہت سے اپننٹ ریسلرز چوئی سے رنگ میں لڑنے سے کتر آتے ہیں کیونکہ بقول ان کے وہ آرام سے اپنے گھٹنے اوپر کی جانب اٹھا کر ان کے موپر بری چوٹ لگا سکتا ہے اپنی رنگ کی ہر فائٹ جیتنے کے بعد چوئی ٹیکنو میزک پر ڈانس بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹیکنو گولیت بھی کہا جاتا ہے ساؤتھ کوریا کے بہت سے ٹی وی کمرشلز میں اکثر چوئی کو مشہور لوکل سیلیبرٹی ہونے کی وجہ سے کاسٹ کیا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں چوئی نے ساؤتھ کوریا کی مشہور ترین موڈل کینگ سو ہی کے ساتھ ایک گانا شوٹ کیا تھا جس کا نام تھا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ جائنٹ سلوہ برازیل سے تعلق رکھنے والا سات فٹ دو انچ قد کا جائنٹ سلوہ ایم ایم ای ریسلنگ کے بہت اچھے فائٹرز میں سے بلکل بھی نہیں ہے لیکن اپنے قد اور 385 پاؤنڈ وزن کی وجہ سے اسے ایم ایم ای ریسلنگ میں کافی شہرت ملی ہے 1962 میں پیدا ہونی والے جائنٹ سلوہ نے اپنی نوجوانی میں بہت زیادہ باسکٹ بال کھیلی ہے اور کنٹری ٹیم کی طرف سے بھی علمپکس میں شرکت کی ہے 1990 میں سلوہ نے اپنی طاقت اور قد پر ناز کرتے ہوئے اپنے ڈبلیو ڈبلی ای کریئر کا آغاز کیا اپنے دیو جیسے جسم اور قد کی وجہ سے یہ اس ٹائم کا ڈبلیو ڈبلی ای کا سب سے لمبے قد والا ریسلر تھا 2003 میں سلوہ نے ایم ایم ای ریسلنگ شروع کی اور یہی اس کی شہرت کا زوال بھی بنی اور اس کا مزاق بھی ایم ایم ای ریسلنگ صرف قد اور جسمانی حجم سے نہیں جیتی جا سکتی اس کے لیے فائٹنگ ٹیکنیک کی کافی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سلوہ میں نہ ہونے کے برابر تھی اور یہی وجہ بنی کہ ٹوٹل آٹھ فائٹس میں سے وہ صرف ایک جیت سکا سلوہ نے ایم ایم ای کو خیرہ بات کہہ کر واپس ڈبلیو ڈبلی ای ریسلنگ شروع کر دی لیکن اس دیو کو آج بھی ایم ایم ای کے سب سے بڑے فائٹرز میں سے ایک مانا جاتا ہے چیڈ روین سومو سپورٹس میں سب سے بڑا ٹائٹل یوکوزونا کا ہوتا ہے جو ہوای سے تعلق رکھنے والا چیڈ روین جیت چکا ہے چیڈ کو ایکیبانو تارو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نائنٹین ایٹی اور نائنٹین نائنٹی کے دور میں چیڈ نے سومو کی دنیا میں بے پناہ شہرت اور دولت کمائی لیکن کچھ غلط انویسمنٹس اور فضول اخراجات کی وجہ سے ٹوٹھ حاضر میں چیڈ بہت غریب ہو گیا اور اپنے مالی وسائل بہتر کرنے کی غرض سے اس نے ایم ایم ای ریسلنگ شروع کی لیکن یہ سومو اپنے بھاری بھر کم وزن اور لمبا قد ہونے کے باوجود ایم ایم اے میں اپنا کوئی خاص کریئر نہ بنا سکا اور صرف چار ایم ایم اے فائٹس کے بعد اس نے ایم اے میں سے ریٹائرمنٹ لے ری ان چاروں فائٹس میں چیڈ کو کافی مار پڑی اور اسے بری شکست کا سامنا کرنا پڑا چیڈ نے ایم اے میں کے علاوہ کیک باکسنگ اور ڈبلے ڈو بی ای میں بھی اپنی قسمت عظمائی لیکن وہاں بھی اسے کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی ایمینیل یاربرو ایمینیل یاربرو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ اسے کہیں دیکھا ہے ارے اگر یاد ہو تو 1997 میں اکشے کمار کی مووی مسٹر اینڈ میسس کھلاڑی میں آخری فائٹ اکشے اسی سے تو لڑتا ہے ایمینیل نے اپنی کیریئر کا آغاز بطور سومو ریسلر کیا اور 1990 میں اسے دنیا کے بہترین سومو ریسلرز میں سے ایک مانا جانے لگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جوڈو ریسلنگ اور امریکن فوٹبال میں بھی اپنی قسمت آزمائی جہاں اسے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی ایمینیل سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 600 پاؤنڈ وزن کی وجہ سے اسے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بطوری ہیویے سپورٹسمن ایور کے طور پر شامل کیا گیا ہے 6 فٹ چینج لمبا یا گورس کا پہاڑ کسی کو بھی رنگ میں خوف زدہ کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ منچلوں کی مثال ہے کہ سائز ڈاز میٹر ایمینیل نے اپنی قسمت ایم ایم ای ریسلنگ میں بھی ازمائی لیکن کوئی خاص فائٹنگ ٹیکنیک سکل نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے کل کیریئر کی تین فائٹس میں سے صرف ایک میں ہی جیت ملی اور وہ بھی کافی مشکل سے رومانیہ سے تعلق رکھنے والا الیکزینڈری لونگو ایک مشہور ایم ایم ای فائٹر ہے چھ فٹ قد اور تین سو پچھتر پاؤنڈ وزن کے ساتھ اس نے دوہزار پانچ میں ایم ایم ای ریسلنگ کریئر کا آغاز کیا اور پہلی فائٹ میں پہلے چند سیکنڈوں میں ہی اس نے اپنے اپنی اپننٹ کو ناک اوٹ کر دیا لیکن وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اور الیکزینڈری یہ میچ ہار گیا اس ہار کے بعد الیکزینڈری کی جیتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اگلی چند ہی فائٹس کے بعد اس کا شمار ایم ایم ای کے خطرناک ترین فائٹرز میں ہونے لگا الیکزینڈری نے ایم ایم ای میں اب تک 23 فائٹس لڑی ہیں جن میں سے وہ 18 جیتا ہے اور ان 18 میں سے 12 ناک اوٹ کی بیس پر جیتی گئی ہیں Not bad stats I guess Alan Carrive Alan Carrive جب پیدا ہوا تو اس کا وزن 15 پاؤنڈ تھا جی ہاں 15 پاؤنڈ جب یہ 6 ماہ کا ہوا تو اس کا وزن 40 پاؤنڈ ہو چکا تھا 18 سال کی عمر میں اور اس میں اسے کافی کامیابی بھی ملی آرم ریسلنگ کے علاوہ Alan نے سومو ریسلنگ میں بھی اپنی قسمت آزمائی اور یہاں بھی کافی کامیابی حاصل کی 2002 میں وہ ایم ایچور ورلڈ سومو چیمپن بن گیا 2005 میں Alan نے ایم ایم ای ریسلنگ میں شرکت کی اور صرف پانچ فائٹس کے بعد اس نے ایم ایم ای چھوڑ دی اور واپس سومو ریسلنگ شروع کر دی لیکن اپنی جسمانی حجم کی وجہ سے اسے آج بھی ایم ایم اے کے بھاری بھرکم فائٹرز میں سے ایک گنا جاتا ہے Eric Scott Eric Scott ایک مشہور امریکن ہیوی ویڈ باکسر کیک باکسر اور ایم ایم اے فائٹر ہے اب یہ کتنا مشہور فائٹر ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سی فائٹنگ گیمز میں Eric کے امریکن جھنڈے کا کچھا پہنے ہوئے کا کریکٹر موجود ہے جب Eric نے اپنے باکسنگ کریئر کا آغاز کیا اس کے سب ہی دوستوں نے اس کے جسمانی حجم کی وجہ سے اس کا بہت مزاق بنایا اور تقریباً سب نے اسے باکسنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا لیکن Eric کی ڈیڈیکیشن بہت زیادہ سٹرونگ تھی وہ مسلسل پریکٹس میں لگا رہا اور اس کی یہی محنت رنگ لائی انٹرنیشنل باکسنگ اسوسیشن کے جانب سے Eric کو ورلڈ باکسنگ چیمپئن کے ٹائڈل سے نوازا گیا ہے Eric نے اپنے پورے ایم اے کریئر میں اب تک اٹھائیس فائٹس لڑی ہیں جن میں سے وہ سترہ جیتا ہے اور پروفیشنل باکسنگ میں Eric نے اپنے نائنٹی ون فائٹس لڑی ہیں جن میں سے وہ سیونٹی سیون جیتا ہے سیمی شیلٹ دوستو اگر آپ نے جیسن سٹیٹم کی ٹرانسپورٹر مووی دیکھی ہے تو آپ اس دیو کو بہ آسانی پہچان لیں گے ہولینڈ سے تعلق رکھنے والے سیمی کا قد چھے فوٹ گیارہ انچ ہے اور یہ اپنے ایم اے کریئر میں اب تک پورٹی ون فائٹس لڑ چکا ہے جن میں سے یہ ٹوینٹی سکس جیتا ہے سیمی کے ون ورلڈ چیمپنن چار بار جیت چکا ہے اور یہ تاریخ کا واحد شخص ہے جو اس چیمپنشپ کو لگتار تین بار جیتا ہے سیمی کا کیک باکسنگ کریئر بھی تاریخ کے قابل ہے کیونکہ یہ اب تک پچاس میں سے ترتالیس کیک باکسنگ فائٹس جیت چکا ہے دو ہزار ایک میں سیمی نے اپنے ایم اے فائٹنگ کریئر کا آغاز کیا اور اس کی پہلی فائٹ اس ٹائم کے مشہور اور خطرناک فائٹرز میں سے ایک پیٹی ویلیمز کے ساتھ تھی جسے سیمی نے ہرا دیا اور یہی اس کی شہرت کی بنیادی وجہ بھی بنی باب سیپ باب سیپ ایک امریکن کیک باکسر ایم اے فائٹر اور پروفیشنل ریسلر ہے جس نے دو ہزار دو میں اپنے پروفیشنل ایم اے کریئر کا آغاز کیا اور کافی جارہانہ انداز میں لڑتے ہوئے کہ اپنی پہلی فائٹ جیت گیا باب کی یہ جیت اس کی شہرت اور کامیابی کی وجہ بھی بنی اور اسے ایم اے میں کی بڑی ارگنائزیشنز جیسے کہ کی ون اور یو ایف سی کی جانب سے فائٹس کی آفرز ہوئیں جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا صرف چار مہینے کے ایم اے میں کریئر اور ایکسپیرنس کے ساتھ اس کی فائٹ دنیا کے مشہور ترین ایم اے میں فائٹرز میں سے ایک انٹونیو روڈریگو سے ہوئی یہ فائٹ تو باب ہار گیا لیکن اس فائٹ میں اس نے انٹونیو کو بہت زیادہ ٹاف ٹائم دیا اور شاید یہی ٹاف ٹائم اس کی مزید شہرت کا باعث بھی بنا اسی شہرت کی بنیاد پر باب کو ہالی ووڈ کی کافی موویز میں چھوٹے اور بڑے رولز ملنا شروع ہو گئے جیسے کہ ہالی ووڈ کی ایک مشہور مووی بلڈ این بون میں اسے مائیکل جی وائٹ کے ساتھ از ای ویلن کام کرنے کا رول بھی ملا دوستو اگر آپ دنیا کے حیرت انگیز ورلڈ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ کون ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے